چین ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہر طریقے سے ان دیشوں جن کی زمینوں پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا جن کو اپنے پربھتوں کے اندر لانا چاہتا ہے وہ ان کو ہر طریقے سے وہ جان لے ان کا ایکس رے کر لے ان کو سکین کر لے اور اس کے بعد اپنی رڑنیتی کے ساتھ ان پر حملہ کرے لیکن چین کو یہ بھول جانا چاہیے نجی زندگی میں بھی تاک جھاک کرنے کا آروپ چین پر لگ رہا ہے شی زنپنگ ظاہر ہے ہر ایک چیز کنٹرول کر رہا ہے گیارہ اہم عہدوں پر وہ چین پر ویٹھے ہوئے ہیں لہٰذا یہ سب بھی جو ہو رہا ہے یہ شی زنپنگ کے اس شعرے پر ہی ہو رہا ہے وہ راشپتی رابنات کو وند ہوں یا دوسرے وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز دیش کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ہائی پروفائل لوگوں کے کام کرنے کے طریقے پر نگاہ رکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نجی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے تاکہ ایک ویقتی کے اوورال پرسونا کے بارے میں وہ جانکاری اکٹھا کر سکے چینی کمپنی نے تیار کی ہے انفرمیشن ڈیٹا بیس کو اس کو تیار کیا ہے دس ہزار بھارتیے لوگوں کی جاسوسی کا کام چین کی طرف سے کر رہا تھا ادھر آپ کو وہ چہرے دکھائی دے رہا ہے وہ امپورٹنٹ چہرے جو دیش سے تعلق رکھتے ہیں یا دیش کے باہر ہیں لیکن امپورٹنٹ ہیں اور ان کی پوری زندگی میں ابھی تک چل کیا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں کس چیز کو لے کر ان کا نظریہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ پور پردھان منتری ورطمان کے چالیس مکھے منتری ساڑھے تین سو سانسد ویدھایت میئر سرپنچ تک مطلب نیچے سے لے کر اوپر تک جو وی آئی پیز ہیں انفلوینس کے لوگ ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں ان کی نگاہ بھی نہیں کرنے کا کام کر رہا تھا جاسوسی کرنے والی کمپنی کا کمیونس پارٹی سے سیدھا لینا دینا ہائی پروفائل لوگوں کے کام کرنے کے طریقے پر نگاہ رکھی جا رہی تھی پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر